موسیقی نیکس ہم چلتے ہیں پی ایش پی کی ڈیٹر ٹائپس پہ پی ایش پی کے مختلف ڈیٹر ٹائپس ہیں اس میں سٹرنگ ہے انٹیجر ہے فلوٹ ہے بولین ہے ایرے ہے اس کے علاوہ مختلف ہو سکتی ہیں اب ان میں کیا ڈیفرنس ہے کس طرح سے ڈیوز ہوتی ہیں کس طرح کی ٹائپس ہیں یہ آگے دیکھتے ہیں اگزیمپل سے ہم سمجھتے ہیں اس کو اسٹرنگ ٹائپ ہم نے بہت ساری اگزیمپل ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں ایکو میں بھی بہت ساری اگزیمپل دیکھ چکے ہیں تو یہ ہماری اسٹرنگ کی ڈیٹر ٹائپ ہے جس میں ہم ٹیکسٹ ویلیو لکھتے ہیں ڈبل کوٹس یا سنگل کوٹس سے ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں اسٹرنگ ڈیٹر ٹائپ کے اندر ہمارے پاس الفابیٹس بھی آ سکتے ہیں اے ٹو زیٹ ہمارے پاس نومیرک ویلیو بھی آ سکتی ہیں ون سے لیکے نائن تک کسی بھی کومنیشن میں ہمارے پاس مختلف اسپیشل کریکٹرز بھی آ سکتے ہیں ہمارے پاس ایس ٹی ایمل کے ٹیکس بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ رینڈر ہو جائیں گے ڈسپلی نہیں ہوں گے ان کی ایکچوال ویلیو کے ساتھ سے جس طرح سے ایس ٹی ایمل میں ان کو پرفارم کرنا چاہیے پیش پہ اس طرح سے وہ رینڈر ہو جائیں گے مینز یہ کہ ہم نے پریویس ایگزامپل میں ایس ٹو کا ٹیک دیکھا تھا ہم نے بی آر کا ٹیک دیکھا تھا ہم نے پی کا ٹیک دیکھا تھا تو پی کا ٹیک بی آر کا ٹیک H2 کا tag جس طرح سے perform کرتا ہے HTML کے پیش کے اوپر بلکل اسی طرح سے وہ perform کرے گا display نہیں ہوگا وہ perform کرے گا render ہوگا تو یہاں پہ ان دو variables میں ہم نے دو لائنوں میں دو طریقے سے string value کو define کیا ہے ہم double quotes میں بھی اس کو initialize کر سکتے ہیں اور value کو ہم single quotes میں بھی initialize کر سکتے ہیں ان quotes کے اندر جو بھی value لکھی بھی ہے وہ string value ہوگی اگر اس quote کے اندر hello world کی جگہ پہ میں 1,2,3,4 لگ دوں تو یہ بھی as a string count ہوگا اب یہ numeric value نہیں رہی کیونکہ یہ double quotes کے اندر لکھی ہوگی ہے تو یہ string value ہوگی اسی وجہ سے اس کے ساتھ میں alphabet بھی use کر سکتا ہوں تو یہ alpha numeric value ہوگی اس کے ساتھ میں special character اگر لکھ دوں تو یہ alpha numeric value again رہی تو y کو اگر میں echo کرواؤں گا تو میں پاس ac1234 exclamation mark display ہو جائے گا یہاں پہ x کی value echo کروائی ہے جو کہ hello world exclamation mark display ہوگی پھر line break echo کروایا ہے یعنی کہ x کے بعد hello world کے بعد next line آئے گی اور next line میں y کی value جو بھی ہم نے یہاں پہ define کی بھی ہے وہ print ہو جائے گی next ہم چلتے ہیں integer value کی data type کی اوپر integer value numeric values ہیں جو کہ ہم numeric کہہ رہے تھے اس کا ایک اور نام جو ہے وہ integer value بھی ہے integer میں numbers آتے ہیں from 0 to 9 کوئی بھی number آ سکتا ہے combination کے ساتھ integer کی value without codes single or double without any code initialize ہوتی ہے x equal to 5,9,8,5 سے ہم نے یہ ایک variable define کریا initialize کر آیا اور variable dump کر دیا $x variable dump کی جگہ پہ آپ equal print کی command بھی use کر سکتے ہیں اور یہ $x کی value آپ کو display ہو جائے گی third data type ہے float float جو ہے decimal place کے ساتھ values آتی ہیں جس میں ہم normally measurement کی values دیتے ہیں یا ہم amount کی values دیتے ہیں جس میں decimal کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ float data type میں use ہوتی ہے php کی مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں ہمیں data type define کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی جس طرح سے مختلف دوسری languages ہیں اس میں بتانا پڑتا ہے یہ string ہے یہ numeric ہے ہے یہ float ہے تو یہ ہمیں define کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی جو بھی value ہم نے دی ہے وہ اس کی اپنی data type کے حساب سے back پہ render ہو جائے گی ہم نے double quotes کے اندر لگ دیا تو یہ strength بن جائے گا ہم نے without double quotes کے اندر without decimal place میں دیا یہ true اور false میں ہوتی value یہ conditional checks کے لیے normally use کرتے ہیں اس میں دو ہی value آسکتے ہیں true ہے یا false ہے اس case میں ہم مختلف conditions دیتے ہیں اور مختلف ہم actions perform کرتے ہیں اس کے بعد آتی ہے array value array value میں ہم ایک variable کے اندر multiple values at a time initialize کھلا سکتے ہیں array dynamic array view ہوتے ہیں جس میں key دیتے ہیں key کے ساتھ value آگے دی جاتی ہے وہ again ہم advance جب PHP پڑھیں تو اس میں define کریں لیکن اب ہمارے لیے جانا کافی ہے کہ ہم variable کے اندر multiple values بھی دے سکتے ہیں اور ان کو use کر سکتے ہیں کا key word لکھا ہم نے parenthesis کے اندر double quotes کے اندر comma separated values دیں ایک سے زیادہ کئی values ہم دے سکتے ہیں دو بھی دے سکتے ہیں چار بھی دے سکتے ہیں ان number of values کے اندر ہم array اندر define کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے تین value define کی ہیں within quotes جس طرح سے normal strength define کر تھے اور comma separated سے ہوا کہ یہ پتہ چلا کہ اس array کے اندر تین values ہیں volvo bmw toyota اگر میں اس array کو اگر print کر و تو میرے پاس تین value شو ہوں گی